پراچین یک میں ایک اتیہ چاری راجہ ایک علاقے پر شاشن کرتا تھا وہ لوگوں سے سویم کی پوجہ کرواتا تھا اور اس کے پاس ایک بڑھا جادوگر تھا جادوگر نے راجہ سے کہا میری آئیو ادھک ہو گئی ہے میرے پاس ایک بالک بھیجو تاکہ میں اسے جادو سکھلا دوں اتح راجہ نے ایک بالک کو جادو سیکھنے کے لیے بھیجا کنتو سروشکتی مان اللہ اس لڑکے کا بھلا چاہتا تھا جادوگر کے راستے میں ایک راہب ارثات سادھو سروشکتی مان اللہ کی عبادت و پوجہ کرتا تھا سو وہ لڑکا اس کے پاس بیٹھا اور جب اس کی باتیں سنی تو اسے اچھا لگا ایک دن جب لڑکا راستے میں تھا کہ سہسا اس نے دیکھا کہ ایک بڑے جانوات نے لوگوں کا مارد عورد کر رکھا ہے اس نے کہا کہ آج مجھے گیات ہو جائے گا کہ جادوگر اتن ہے اتھوا راہب اتھا اس نے ایک پتھر لیا اور کہا اے اللہ یدی راہب کا معاملہ تیرے نکٹ جادوگر کے معاملے سے ادھک پیری یہ ہے تو اس جانوار کو مار دے تاکہ لوگ مارد سے آوہ گمن کر سکیں اس نے پتھر پھینکا جس سے جانوار مر گیا تتھا لوگوں کا مارد کھل گیا وہ راہب کے پاس آیا تتھا اس کی سوچنا دی راہب ارثات سنت نے اسے کہا ہے میرے پتھر آج تو مجھ سے بھی افضل و اتب ہے تتھا شکر ہی تجھے اتپیڑت کیا جائے گا یدی تجھ پر اتیاچار کیا جائے تو میرے بارے میں مت بتانا اس لڑکے کی کرامت ارثات چمتکار میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ اندھے اور کوڑھی کو ٹھیک کر دیتا تھا تتھا لوگوں کی پرتیک بیماری کا علاج کر دیتا تھا راجہ کے ایک اندھے ساتھی نے اس کے وشے میں سنا تو اس کے پاس الیک اپہار لے کر آیا اور کہا یدی تم نے مجھے ٹھیک کر دیا تو یہ سمست اپہار تمہارا ہو جائے گا بالک نے کہا میں کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتا بلکہ ٹھیک کرنے والا تو اللہ ہے اتہ یدی آپ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو ٹھیک کر دے وہ اندھا ویکتی اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ نے اسے ٹھیک کر دیا جب وہ مہا صبح میں لوٹا تو راجہ نے اس سے پوچھا تیری درشتی کو کس نے لوٹا دیا اس نے کہا کہ میرے رب نے راجہ نے کہا کیا میرے اطریقت بھی تمہارا کوئی رب ہے اس ویکتی نے اتر دیا کہ میرا تتھا تمہارا رب اللہ ہے تو راجہ نے اس کو پکڑ لیا تتھا اس پر اتیاشار کرنے لگا انتتہ اس ویکتی نے راجہ کو بالک کے وشے میں بتا دیا اس بالک کو پکڑ کر لیا گیا راجہ نے اس سے کہا تو اتنا بڑا جادوگر ہو گیا ہے کہ اندھے اور کوری تک کو ٹھیک کر دیتا ہے تتھا اموک اموک کارج کرتا ہے بالک نے اتر دیا کہ میں کسی کو ٹھیک نہیں کرتا بلکہ ٹھیک کرنے والا کیون سر و شکتی مان اللہ ہے جس پر راجہ نے اس کو پکڑ لیا تتھا اس پر اتیاشار کرنے لگا انتتہ اس بالک نے راجہ کو راہب کے وشے میں بتا دیا اس راہب کو پکڑ کر لیا گیا تتھا اس سے کہا گیا کہ اپنے دھرم میں واپس آ جاؤ تو اس نے نکار دیا اپنے سر کے بچ میں آری رکھ کر اسے دو بھاگوں میں چیر دیا گیا اس کے پس شاعت بالک کو بڑایا گیا تتھا کہا گیا کہ اپنے دین سے پلٹ جاؤ اس نے انکار کر دیا راجہ نے آدیش دیا کہ اسے لے کر پہاڑ کی چوٹی پر جاؤ اور یدی یہ اپنے دھرم سے پلٹ جائے تو ٹھیک ہے ان نے تھا وہاں سے دھکا دے کر دیا دو اس بالک نے یہ کہتے ہوئے اللہ سے دعا اللہم مکفینیہم بماشیتا اس کی دعا کے قارن پہاڑ ہلنے لگا تتھا سبھی لوگ گر پڑے وہ بالک چلتا ہوا راجہ کے پاس آیا راجہ نے اپنی سینہ کو آدیش دیا کہ اسے لے کر بیچ سمدر میں جاؤ تتھا یدی یہ اپنے دھرم سے پلٹ جائے تو ٹھیک ان نے تھا سمدر میں پھیک دو اس بالک نے یہ کہتے ہوئے اللہ سے دعا کی اللہم مکفینیہم بماشیتا جس سے اس کی ناؤ پلٹ گئی تتھا سبھی لوگ ڈوب گئے وہ بالک راجہ کے دربار میں پہنچا اور بولا کی تُب مجھے قدع پی مار نہیں سکتے پلند تو یدی میرے بتائے ڈھنگ انسار مارو گے تو میں مر جاؤں گا راجہ نے پوچھا وہ کیسے تو بالک نے کہا کی لوگوں کو ایک میدان میں اکتر کرو تتھا مجھے خجور پر سولی چرہا دو اس کے پسچات میرے ترکس سے ایک تیر نکال کر یہ کہتے ہوئے مجھ پر چلاو بسم اللہ رب الغلام اتہ راجہ نے اس پر بسم اللہ رب الغلام کہتے ہوئے تیر چلایا جس سے وہ بالک مٹیو کو پرابت ہو گیا یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے ہم اس بالک کے رب پر ایمان لے آئے ہم اس بالک کے رب پر ایمان لے آئے راجہ سے کہا گیا کہ آپ کو جس کا بہتھا وہی ہوا لوگ اللہ پر ایمان لے آئے راجہ نے سرک کے دوار پر گڑھا کھوڑنے کا آدیش دیا اتہ گڑھا کھوڑ کر اس میں اگنی کی جوالہ بھڑکائی گئی راجہ نے کہا کہ جو اپنے دھرم سے نہ پلتے اسے اس بھڑک کی جوالہ میں پھیک دو اور ایسا ہی ہوا یہاں تک کہ ایک ایمان والی مہلہ آئی جس کی گود میں بچہ تھا جس کے کارن وہ اس گڑھے میں کوٹنے سے ہچکی جائی اس پر اس کے رڑکے نے کہا ماں دھیرج رکھو یہی وہ اخدود ارخات گڑھے والے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں سورة البروج میں بتایا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے قتل صحاب الاغدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحميد الذي له ملق السماوات والارض واللہ على كل شيء شہید